خدمت فاؤنڈیشن کے جانب سے تمام مسلم کمیونٹی، ہندو، سیکھ، اورفن ایج جو بچے ہیں ان کو پلایا گیا ازاد پاکستان صرف ہمارا پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان ان خواتین کا ہے ان ماں کا ہے ان باقوں کا ہے جو اولڈ ایج ہوم ایسٹیں مجود ہیں ازادی سب کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ازادی منانی ہے جو لوگ آل ریڈی بہت سی چیزیں پیس کر رہے ہیں میں جشن ازادی کو اس طرح سے سیلیبیٹ کرتے کہ میرے بچوں کو ازادی ملے کہ ہم اس یوم ازادی کے موقع پر اس ملک کو سرسرد و شاداب بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو سلام علیکم میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین جہاں پر بچے بوڑے جوان جشن آزادی کو منا رہے ہیں وہی پر جو ہے آج الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے تمام لوگوں کو انوائیڈ کیا گیا یہاں پر ناصف مسلم کمیونٹی ہندو سیکھ اور اورفن ایج جو بچے ہیں ان کو بلایا گیا اور آلڈ ایج ہوم سے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے ان کو دعوت دی گئی اور وہ یہاں پر آ کر جو ہے جشن آزادی کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جو ہے نیک خواہشات لے کر آئے یہاں پر کےک اڈنگ سرمنی ہوئی ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کے جذبات جانتے ہیں سٹے ویڈاس کیس طرح جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے دیفرنٹ نگمیں دیکھے ہیں تو پچھوں کی پرفارمنس دیکھیں دل کو جوشت کو جذبہ آیا جوشت جذبہ آیا ہمیں دیکھے بہت خوش ہوئی سپیشل بچے بہت اچھی پرفارمنس کریں یہاں پر صحیح تو کیا لوگوں کو میسیج کیا دیں گے جشن آزادی کے حوالے سے میسیج یہی دیں گے کہ جشن آزادی ہے لیکن یہ کہ اپنے جو ہے حدود میں رہ کے جشن آزادی منائے جائے اور زیادہ اولٹ بازی بار نہ کی جائے بار لوگوں کو یہ نہ دکھائے جائے کہ ہمیں ایک غیر محضب قوم ہیں ایک محضب قوم کی طرح جشن آزادی تمیز کے ساتھ منائے جائے میں جشن آزادی آب سب کو مارے بیتروں پیسے لوگوں کے لئے میرا آپ سب کے لئے پیغام ہے کہ پاکستان میں آپ تلیم کے لئے کام کریں جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے ننے پھول ہیں ان کو تلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی سکل بھی سکھایا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے تلیمی اداروں میں آپ سپیشل بچوں کے لئے جو ہے وہ ضرور جو ہے ان کو موقع فرام بھی کیے جائیں تاکہ وہ جو اپنی زندگی میں آگے نکل سکیں اور نارمل زندگی گزار سکیں بچوں کے لئے تلیم کے ساتھ سکل کی فیسلیٹیز ہونا بہت ضروری ہے اور ہمارا ہر ادارہ جو ہے وہ کوشش کرے اس انکلوسیف ایڈوکیشن پہ کام کرے جاتی طور پہ تو اسی طرح ہماری دو تین کیمپینز چل رہی ہیں اس وقت جس کے اندر پورا دین جو ہے وہ اس وقت مشروف رہے گا اور اس میں ابھی ہم سات لاکھ پودے جو ہیں پورے پاکستان کے اندر لگانے جا رہے ہیں اور یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم اس یوم آزادی کے موقع پر اس ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں گے اور اس حوالے سے ہمارے پورے ملک کے اندر کیمپس چل رہے ہیں جس میں پودے ڈسٹریبوٹ ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد اس ملک کے اندر سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ جو ناگہانی کے ایک صورتحال ڈیویلپ ہو چکی بھی ہے اس کو اوورکم کرنے کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ کمیونٹیز کو بلا رہے ہیں اور ان کی دیگر تقریبات جو ہے ہمارے چائل پروٹیکشن سینٹرز کے کے اندر چھل رہی ہیں ہمارے ہیڈ آفس کے اندر بھی ابھی ایک تقریب چل رہی ہے جس کا اختتام ابھی ہوا چاہ رہے ہیں اور اسی طرح سے پورے پاکستان کے اندر یہ جو ہے تقریب آتسلہ سے آزاد پاکستان صرف ہمارا پاکستان نہیں ہےürd وہا یہ پاکستان کا ہے یہ پاکستان ان خوастین کا ہے ان ماہوں کا ہے ان واقعوں کا ہے جو اولڈ ڈیج ہومیسڈیں مجود ہیں ہم یہ پاکستان آرزن بچوں یہ پاکستان ہمارے سپیشل لوگوں کا ہے جو اپنی کسی نہ کسی ڈیسیبولیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہ پاکستان ہمارے مائنورٹیز کا ہے ہندووں کا سیفوں کا اور یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے ازادی سب کے لیے ہمارے ایک ٹائٹل تھا اس ٹائٹل کے پیچھے مقصد ہی ہے تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ازادی منانی ہے جو لوگ آل ریڈی بہت سی چیزیں پیس کر رہے ہیں ہم نورمل ہیں ہم گھروں میں رہے ہیں ہم اپنے پیڈنٹس کے ساتھ رہے ہیں ہم باہر بچاتے ہیں آتے ہیں ہم آلڈریڈی ہر چیز کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو آلڈریڈی آلڈے جھو میں رہے ہیں وہ ان کے لیے کیا ہوا چاہیے ہیں جو انکلوسیو نہیں ہو رہے ہیں جن کو ہمارا معاشا ہے سپ نہیں کر رہا آپ سپیشل ایبل بچے دیکھیں اوٹیزم کے بچے دیکھیں یہ وہ بچے ہیں جن کو ہماری سوسائیٹیہ سپ نہیں کرتی ان بچوں کو آج یہ پلیٹ فارم ملا ہے کہ وہ ازادی کے دن اپنے آپ کو شو کر سکے میں جوشن ازادی کو اس طرح سے سیلیبیٹ کرتی کہ میرے بچوں کو ازادی ملے کھل کے کام کرنے کی انکلوسن کی کہ میرے بچے آکے عام شہنی لوگوں کے سامنے پر فارم کر سکے اور عام بچوں کے ساتھ برابری کے ساتھ کھڑو کے پر فارم کر سکے تو میری لیے جوشن ازادی بیسکلی میرے بچوں کے لیے ازادی کا دینا ہے کہ جو الحدبت نے آج ہمیں انوائیڈ کر رہا ہمارے بچوں نے پر فارم کیا اتنی آرڈینس کے سامنے تو بیسکلی ہمیں اس ازادی کے لیے لائے ہیں ازادی کو ہم بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمیں بھی اتنی ہی خوشی ہے جتنے ہمارے مسلم بھائی کو ہے اور ہم بھی اتنی ہی آزاد ہیں جتنا ہوں ایک ہمارا مسلم بھائی ہے اور اس ملک میں رہے کہ ہم بہت خوش ہیں اور امن سے رہ رہے ہیں اور امن کا بے گام دے رہے ہیں ناظرین میرے ساتھ اسی سالہ طاہرہ بانو موجود ہیں جو کہ ایک سنگل خاتون ہے اور اسی سال کے عمر میں بھی انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کروای ان سے بات کرتے ہیں وہ جشن ازادی کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کا تعلق کس شہر سے ہے میری عمر اسی سال ہے اور میرا شیگو پوری اسی سال ہے شروع سے ہم جہیں کے رہے ہیں صحیح تو جب پاکستان آزاد ہوا تب آپ کی عمر تقریباً تین سے چار سال چھوٹے دیا تو بڑے کیا بتاتے دیں بڑے کیا ہم نے اس وقت بھی جنگیاں لگاتے تھے چراغ جلاتے تھے نٹھائیاں بانٹتے تھے کیونکہ ہمیں ایک آزاد ملک ملا تھا جس میں ہم آزادی سے اپنی مرضی سے رہ سکتے تھے اچھا اب جو چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے اپنا گھر ایک الگ ملا تھا بہت بہت میرے پیرنس بہت خوشیاں ملاتے تھے میرے بڑے بہن بھائی بھی کیونکہ میں کھاندان میں سب سے چوٹی تھی صحیح تو آپ نے بچپن میں تو جنگیاں لگائی بڑی لگائی جنگیاں چراغ جیے انہیں کھانے پکائے مٹھائیاں بانٹیں اور بہت خوشیاں کی سکول میں جب جانے لگے تو بھیر تو ہم بہت زیادہ کرتے تھے اچھا کیونکہ وہاں پہ ہم جاتے تھے اور وہاں پہ کلر کپڑے پہن کے گرین شرٹ پہن کے وائٹ چلوار دپٹہ پہن کے اور بہت وہاں پہ پوئمز پڑھتے تھے ترانے گاتے تھے باری باری پاکستان کے متعلق بہت معلومات اب بھی ترانہ وغیرہ گم بناتی ہیں کبھی کبھی نا صرف پاکستان کے رہنے والے جو ہے مسلم کمیونٹی بلکہ جس مسٹر کمیونٹی ہے ہندو مذہب ہے آرفن کے بچے ہیں اور ساتھ ساتھ آلڈ ایج ہوم سے خواتین بھی یہاں پہ شرکت کی اور جشنِ آزادی کا کیل کٹا اور آزادی کا دن اچھے طریقے سے منا رہے ہیں لیکن لاسٹ میں میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے حیثے کا پودا ضرور لگائیے گا تاکہ اس وطنِ عزیز کو مزید سرسبز و شاداب بنا سکے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بار موسیقی